اور میں اب اپنے کتاب سے نہیں آج ہماری کوشش رہے گی کہ کتب ایل سنت ہی سے آپ کی ختم میں بی بی کے فضال کو بیان کریں گرچہ بہت کم کر کے خلاصہ کر کے جو انہوں نے لکھا ہے اپنے کتاب اکر اندر جو مجبور ہیں کہ اس قدر متواتر یہ روایتیں بیان ہوئی ہیں کہ اگر یہ بھی نہ لکھے تو ان کی کتاب کا اعتبار ختم ہو جائے کہ صاف واضح ہو جائے گا کہ آپ نے دشمنی میں کتاب لکھی ہے لہٰذا صحیح بخاری اہم ترین کتاب مستند ترین کتاب ہمارے برادران کی اس کتاب کے اندر جا کر دیکھئے جب صحابہ کے فضائل کو بیان کیا ہے امام بخاری نے آئے صحابیات کے فضائل کو بیان کیا ہے ازواج کے فضائل کو بیان کیا ہے تو سب کے نام کے آگے لگایا ہے رضی اللہ عنہ پہلے ہوں دوسری ہوں تیسرے ہوں مولاہ کائنات ہوں امام حسن امام حسین ہوں سب کے نام کے آگے ہیں ہم کہتے ہیں علیہ الصلاة والسلام لیکن انہوں نے کیا لکھا رضی اللہ عنہ اور جو ازواج کے فضائل انہوں نے بیان کی ہیں اپنے کتاب کے اندر اس میں رضی اللہ عنہ صرف ایک حسنی وہ ہے جن کے نام کے آگے لکھا ہے علیہ الصلاة والسلام اور وہ کوئی اور نہیں سیدہ کائنات فاطمہ زہرہ صلی اللہ عنہ باقی ادھا لکھا ہے باب منعقب فاطمہ علیہ السلام گویا امام بخاری خود یہ بیان کر رہے ہیں ارے تم ابھی اس بحث کے اندر پڑے ہوئے ہو کہ ان حسیوں کو علیہ السلام کہہ بھی سکتے ہیں نہیں کہہ سکتے یا صرف رضی اللہ عنہ کہنا چاہیے ارے اپنے مولیوں سے معلوم نہ کرو خود امام بخاری کی کتاب صحیح بخاری کو دیکھو سیدہ کائنات وہ ہے کہ امام بخاری کہتے ہیں فاطمہ کے نام کے آگے اگر کچھ لگے گا تو سلام اللہ علیہ لگا جا وہ بی بی کا مقام اور پھر اس باب کے اندر بھی صرف دو روایتوں کو بیان کیا ہے امام بخاری نے صرف دو روایتیں لیکن یہی دو روایتیں ہمارے لئے کافی ہیں پہلی روایت کیا بیان کی کہ نبی اکرام حضرت محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاہ فرمایا تھا فرمایتا فاطمہ تو بضعتم منی من اغضبہ اغضبنی ایک اتنا سا جملہ پوری دنیا اس کے اندر سمیٹی ہوئی فاطمہ زہرہ بضعتم بض نکلا ہے جز حصہ ٹکڑا فاطمہ زہرہ میرا حصہ میرا جز ہے جس نے انہیں غضب نہ کیا اس نے مجھے غضب نہ کیا بات بہت بازے ہیں اگر نبی اکرام کے پورے جسم مبارک کو نبی اکرام کے پورے وجود کا انسان تکلیف نہ بھی پہنچا ہے صرف نبی اکرام کے چشم مبارک کو نقصان پہنچا ہے گویا نبی اکرام کو نقصان پہنچایا نبی اکرام کے دستے مبارک کو نقصان پہنچا ہے گویا نبی اکرام کو نقصان پہنچایا نبی اکرام کے سینے مبارک کو نقصان پہنچا ہے نبی اکرام کو نقصان پہنچایا یاد رکھو فاطمہ زہرہ کو نقصان پہنچانا ایسا ہے جیسے میرے جس کو نقصان پہنچانا جیسے میرے جس کو تقلیف دی فَمَنْ اَغْلَبَهَا اَغْلَبَنِي اور جس نے انہیں غضبناک کیا اس نے مجھا غضبناک کیا دوسری رویہ جو اس کتاب کے اندر موجود ہے فرمائے فاطمہ زہرہ کون ہیں نبی اکرم شاہ فرماتے ہیں فاطمہ سیدت نسائی اہل الجنہ سیدہ کائنات وہ ہیں امام بخاری بیان فرماتے ہیں فاطمہ زہرہ وہ ہیں کہ جنت کی ساری عورتوں کی سرداری فاطمہ زہرہ کے ہاتھوں میں اس سے بڑا امتیاز ہو کیا سکتا ہے اور کون سا اس سے بڑا امتیاز ہو سکتا ہے کہ دنیا کی ساری خواتین جناب حووہ سے لے کر قیامت سے آنے والی سے پہلے آنے والی آخری خاتون تک جتنی بھی خواتین گزری ہیں سب اگر ایک طرف ہوں تو سب کی سرداری اگر ملے گی تو فاطمہ زہرہ اور اسی سب بخاری کے اندر تین اور روایتیں موجود ہیں جو اس باپ کے اندر نہیں ہیں دوسرے عواب کے اندر اب جا بجا انہوں نے چھپا چھپا کر بیان کی ہیں تو اگر کسی اور مقام پر بھی تلاش کی جائے جو اس سے ملتی جلتی روایتیں ہیں اس میں نبی اکرم نے ایک مقام پر شاہ فرمایا دیکھیں اس روایت کے اندر تھا جنت کی ساری عورتوں کی سردار ہیں دوسری ایک روایت ہے صحیح بخاری کے اندر جس میں شاہ فرمایا ہے نبی اکرم نے سیدت نساء العالمین عالمین کی ساری عورتوں کی سردار صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر ایک اور روایت یہ ہے جس میں شاہ فرمایا سیدت نساء المؤمنین جتنی بھی مومنہ خواتین ہیں ان سب کی سردار جناب فاطمہ زہرہ صلی اللہ ایک اور روایت ہے جس میں بیان فرمایا ہے نبی اکرم نے اس امت کی ساری عورتوں کی سرداری حضرت فاطمہ زہرہ کے آتوں میں چار قسم کی روایتیں ہو گئی امت کی ساری سرداری جنت کی عورتوں کی ساری سرداری مومنین کی عورتوں کی سرداری اور تمام عالمین کی عورتوں کی سرداری فاطمہ زہرہ کے آتوں میں ہیں اب ان روایتوں سے معلوم ہو گیا کہ فاطمہ زہرہ کے مقابلے پر جو بھی آئے گا وہ سیدہ کی ریایہ میں تو ہو سکتا ہے سیدہ کا سردار نہیں ہو سکتا صرف سیدہ وہ ہیں جنہیں سیدہ کہا گیا سردار کہا گیا اور سردار اور ریایہ میں فرق یہ ہوتا ہے کہ ریایہ سردار کی پیچھے چلتی ہے سردار ریایہ کی پیچھے نہیں چلتا